اس وقت ایک بڑے خبر آ رہی ہے دو ہزار کے نوٹ کو واپس لینے کا بڑا فیصلہ ہوا ہے سال دو ہزار سولہ میں ہوئی نوٹ بندی نے لوگوں کو پوری طرح سے جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا پانس سو ہزار کے نوٹ ایک رات میں صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا بن کے رہ گئے تھے سرکار کے اس فیصلے سے سب سے زیادہ نقصان دوستوں گریب لوگوں کو ہوا تھا اور اس وجہ سے انہیں کافی مشکلوں کا سامنا بھی کرنا پڑھ رہا تھا دن کی چلچلاتی گرمی اور سورج کی تپش کے نیچے لمبی لمبی بینک کے بہار لگی لائن سے لوگ بری طرح سے پریشان تھے کسی کے انشادی تھی تو اس وقت کوئی بیمار اور نوٹوں کی بہت ضرورت تھی اور ایسے میں نوٹوں کے لیے پریشانی آپ سب کے سامنے تھی دوستوز دوران نوٹ بندی اس لیے کی گئی تھی تاکہ جن لوگ کے پاس چھپا ہوا کالا دھن ہے وہ بہار آ سکے لیکن سرکار کس نیتی سے امیر لوگ تو بھائی بچ کے نکل گئے اور بیچارے گریب دھکے کھاتے رہ گئے اور اب پھر سے دو ہزار کے نوٹ کو لے کر ترہا ترہا کے سوال کھڑے ہو رہے ہیں ویسے میں آپ کو بتا دوں نوٹ بندی آج کے دور کی نہیں ہے بلکہ سال انیس سو چھالیس میں بھی یہ دور دیکھنے کو ملا تھا بارہ جنوری انیس سو چھالیس کو آرکی بیڑ ویول نے سب سے بڑے نوٹ کو بند کرنے کا آتیش دیا تھا کیونکہ دوستو کسی بھی قلط دھندے میں سب سے زیادہ بڑے نوٹ کا ہی استعمال کیا جاتا ہے اور ان نوٹوں کو بند کرنے کے بعد بارہ جنوری کی رات کے بارہ بجے کے بعد پانسو اور ایک ہزار کے نوٹوں کو جاری کر دیا گیا تھا اور تب سے یہ نوٹ دو ہزار سولہ تک چلتے رہے اور پھر ہوئی نوٹ بندی نوٹ بندی کے بعد دوستو یہ نوٹ بھی بازار سے لا پتہ ہو گئے اور ان کی جگہ پر آر بی آئی نے نئے پانسو اور دو ہزار کے نوٹ چاری کیے دو ہزار کا نوٹ سب سے زیادہ دو ہزار سترہ سے دو ہزار اٹھارہ تک چلن میں رہا اور ان کا لین دن بھی کافی دیکھا گیا اس دوران بازار میں دوستو دو ہزار کے نوٹ کے قریب تیتیس ہزار چھہ سو تیس نوٹ چلن میں بڑے پیم آنے پر تھے اگر ان کی ٹوٹل ویلیو کی بات کریں تو یہ تھے قریب سات دشملف چار شونے لاک کروڑ روپے اس جانکاری کو انوراک تھاکو نے لوگ سبح میں بھی بتایا تھا کہ پچھلے دو سال سے دو ہزار کے نوٹ کو نہیں چھاپا گیا ہے جس کا مطلب ہے کہ آر بی آئی کو دو ہزار کے نوٹ میں کچھ جھول لگتا ہے اس لیے کہا جارہا تھا کہ جتنے بھی دو ہزار کے نوٹ مارکٹ میں لین دن میں ہیں انہیں آر بی آئی واپس لینا چاہتا ہے اور اب آر بی آئی نے ایک آدیش بھی جاری کیا ہے کہ اب وہ دو ہزار کے نوٹ کو اپنے پاس واپس جمع کر رہی ہے نہیں رہے گا ہر کسی کے دوستو من میں یہی سوال چل رہا ہے کہ یہ نوٹ بندی ہے لیکن اصل میں یہ نوٹ بندی ہے ہی نہیں دوستو آر بی آئی نے نوٹ بندی کا نہیں بلکہ نوٹ ایکسچینج کرنے کا اعلان کیا ہے جس میں آپ کو دو ہزار کے نوٹ کو بینک میں جمع کر کے ان کے بدلے دوسرے نوٹ لینے ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ دوستو بینک ایک بار میں صرف دو ہزار کے نوٹ ہی جمع کرے گی اس سے زیادہ جمع نہیں کیے جائیں گے آر بی آئی نے لوگوں کی سویدھا کو دیکھتے ہوئے اس کی جانکاری سب سے پہلے بینکوں کو دی ہے اور کہا ہے کہ آپ دو ہزار کے نوٹ لین دن میں استعمال کر سکتے ہیں اور ساتھی دوستو انہیں ریسیو بھی کر سکتے ہیں سب سے بڑی سویدھا تو یہ ہے کہ آپ کوئی نوٹوں کو بدلوانے کے لیے کوئی لمبی چوڑی لائن نہیں لگانی ہے بلکہ آپ کسی بھی بینک میں جا کر نوٹ کو آسانی سے بدلوا سکتے ہیں وہ بھی دوستو ایک بار میں صرف بیس ہزار روپے تک لیکن اگر آپ انہیں نہیں بدلوانا چاہتے ہیں تو آپ ان نوٹ کو اپنا ایکاؤنٹ میں بھی جمع کر سکتے ہیں جن کی کوئی لیمٹ نہیں ہے جب سال دوہزار سولہ میں دوستو نوٹ بندی ہوئی تو لوگ کے بیچ نوٹ کی کمی بہت زیادہ دیکھی گئی اور ان کے پورتی کرنے کے لیے آر بی آئی نے دوہزار کے نوٹ کی شروعات کی تاکہ لوگوں کو کچھ راحت مل سکے ایٹیم کے باہر لگی لمبی کتاروں کو دیکھ کر ہی دوہزار کے نوٹ کو جاری کیا گیا تھا تاکہ اس لمبی لائن کو جلدی سے جلدی ختم کیا جا سکے جب اس نوٹ کو دوستو بنائے گیا تھا تب ہی یہ تائے کیا گیا تھا کہ کچھ سمائے بعد ہی اس نوٹ کو بند کر دیا جائے گا اس کے پیچھے کی وجہ یہ تھی کہ اس سے کالے دھن کو ملنے والا پڑھاوا اور ایسا ہی ہوا اس بڑے نوٹ سے کالا دھن کافی حد تک بڑھنے لگا اور یہ دیکھتے ہوئے آر بی آئی نے اس نوٹ کو چھاپنا ہی بند کر دیا اور اس کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ اتنے بڑے نوٹ کا لیندین عام بازاروں میں زیادہ بھی نہیں ہو پا رہا تھا اس لئے آر بی آئی نے کلین نوٹ پالیسی کے تحت دو ہزار کے سرکولیشن کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا اب آپ یہی سوچ رہوں گے نا کہ آخر یہ کلین نوٹ پالیسی کیا بھلا ہے چلیے اب جانتے ہیں دوستو یہ کلین نوٹ پالیسی کیا ہے تو آر بی آئی نے بتایا ہے کہ دو ہزار کے نوٹ کو بند کرنے کا بڑا قدم کلین نوٹ پالیسی کو دیکھ کر ہی لیا گیا ہے اس پالیسی میں سڑے گلے نوٹوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور نوٹوں کی عفدی بھی صرف چار پانچ سال ہی ہوتی ہے اس لئے اب اس نوٹ کے چلن کو بھی بازاروں سے پوری طرح سے ہٹایا جا رہا ہے دو ہزار کے ایٹی نائن پرسن نوٹ ایسے ہیں جنہیں مارچ دو ہزار سترہ سے پہلے چھاپا گیا تھا اور اس سال کے مطابق اب انہیں پانچ سال بات ہٹایا جا رہا ہے اس لئے آر بی آئی نے اپنے کلین نوٹ پالیسی کو دیکھتے ہوئے دو ہزار کے نوٹوں کو اب واپس اپنے پاس لانے کا فیصلہ کیا ہے اور یہ فیصلہ بھی سال دو ہزار سترہ سے دو ہزار اٹھارہ کے بیش لیا گیا تھا اور تب ہی سے جو بھی نوٹ آر بی آئی کے پاس گئے وہ کبھی بھی مارکٹ میں دوبارہ نہیں آئے اور جب انہیں چھاپا نہیں گئے تو ان کی قیمت بھی دن پر دن گھٹتی ہی چلی گئے ان کے آکڑے دیکھے جائے تو سال دو ہزار اٹھارہ تک دیش بھر میں چھے لاکھ تیہتر ہزار کروڑ روپائے مارکٹ میں موجود تھے لیکن دوستو سال دو ہزار تئیس تک ان نوٹوں کے ویلیو تین لاکھ باسٹھ ہزار کروڑ تک ہی رہ گئی سال دوہزار بیس میں دو ہزار کے نوٹ دو سو چوہتر کروڑ چلن میں تھے پھر اگلی سال دو ہزار اکیس تک گھٹ کر یہ نوٹ صرف دو سو پینتالیس کروڑ رہ گئے اور پھر سال دو ہزار بائیس میں یہ نوٹ صرف دو سو چودہ کروڑ ہی بچے اور اب اس سال میں یہ نوٹ 181 کروڑ ہی بازار میں موجود ہے اب یہ جو نوٹ مارکٹ میں آج دیکھ رہے ہیں ان کا چلن بھی دوستو 30 ستمبر تک پوری طرح سے ختمہ ہو جائے گا ہم آپ کو بتا دے کہ نوٹ کو بینک دوارہ ایکسچینج کرنے کا پروسس 23 ماہ سے شروع کیا جائے گا کلین نوٹ پولیسی کو تب بھی اپنایا جاتا ہے جب مارکٹ میں کوئی نوٹ زیادہ لیندین میں نہیں رہتا ہے جی ہاں کسی نوٹ کے زیادہ سرکولیشن میں نہ ہونے کی وجہ سے جب یہ پولیسی بازار میں لاغو کی گئی تو اس سے دیش کی اکانومی کو بھی فائدہ ہوا لیکن دوستو وہیں دوسری طرف جو پچھڑے ور کے لوگ اور گاؤں کے لوگ تھے نا ان پر کافی مشکلات بھی آئیں جس وجہ سے اس کلین نوٹ پولیسی پر کافی بوال بھی کھڑا ہوا تھا کیونکہ ان گریب لوگوں کے پاس جتنا بھی جڑا سمٹا دھن تھا ان کی قیمت ردی کے پھاؤ کی ہو گئی تھی کیونکہ بینک سے دور ہونے کی وجہ سے انہیں اس پولیسی اور نوٹ بندی کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں چل پایا اس لیے گریب لوگوں کو کافی نقصان چھلنا پڑا لیکن دوستو یہ پولیسی آج بھی چاہ رہی ہے اب دعو پر لگے ہیں دوستو دو ہزار کے نوٹ جو ستمبر تک ہی مارکٹ میں نظر آ رہے ہیں اور آخرکار ان کا یہ دور بھی پوری طرح سے خاتمہ ہو جائے گا اور کہا جا رہا ہے کہ اس دو ہزار کے نوٹ کے بند ہونے سے ہو سکتا ہے کہ کالے دھن میں بھی کافی حد تک کمی دیکھنے کو ملے چلیے اب جانتے ہیں کہ آخر دو ہزار کے نوٹ کو ہی کیوں بند کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ چلن میں آئے پانچ سو کے نوٹ کو کیوں نہیں بدلا جا رہا ہے دیکھیں اس کی وجہ ہے دوستو کالا دھن ایسا دیکھا جاتا ہے کہ جو سب سے بڑا نوٹ ہوتا ہے اسی کے ذریعے سب سے زیادہ گیر قانونی کام ہوتے ہیں دو ہزار جو اسے بڑے نوٹ کو کالے دھن کے روپ میں بکسے میں بھر بھر کر رکھا جا رہا ہے اور صرف اتنا ہی نہیں ہتھیاروں کو خریدنے کے لیے بھی دو ہزار کا نوٹ ہی سب سے زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے اس کی علاوہ ڈرگ مارکٹ میں بھی دو ہزار کے نوٹوں کا ہی توفان آیا ہوا تھا رشوت کھانے والے لوگوں کو بھی یہی نوٹ دیے جاتے تھے ہم سب کو دو ہزار کے نوٹ کے بند ہونے کا بڑا بھاری جھٹکا لگا ہے کیونکہ دوستو اتنے سارے یہ لیگل دھندوں میں سارا لگانے والے یہ نوٹ اب مارکٹ سے ودا ہو رہے ہیں اور ایسے میں جتنا بھی کالا دھن ہے ان کی ساری پول پٹی کھل کر سامنے آ جائے گی لیکن اس نوٹ کے بند ہونے کا برا اثر صرف بڑے بڑے لوگوں کو ہی ہوگا عام آدمی کو اس سے کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ کسی کے پاس دو ہزار کے نوٹ زیادہ نہیں ہے اس کی وجہ ہے کہ سال دو ہزار اٹھارہ سے انہیں چھاپنا بند کر دیا کیا اس لیے آپ نے دیکھا بھی ہوگا کافی سمیے سے دو ہزار کو نوٹ بہت ہی کم مارکٹ میں دکھائی دیتا ہے اس کو دیکھ کر تو یہی لگتا ہے کہ دو ہزار کے نوٹ کو بند کرنے کی یہ سازش آر بی آئی کافی سمیے پہلے سے کر رہا تھا اور اب جا کر بھائی یا یہ جو بم ہے وہ پھٹ چکا ہے جس کا دھواں ہر جگہ آگ بن کر پھیل رہا ہے بڑے نوٹ دوستو ہمیشہ نشانے پر لگے رہتے ہیں سال دو ہزار سولہ میں بھی ایک ہزار اور پانچ سوگے نوٹ پر ہی آج آئے تھے کیونکہ بڑے نوٹوں سے کسی بھی illegal ویپار کو کافی حد تک آگے بڑھایا جا سکتا ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور آنے والی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پرس کریں جس سے آنے والی ویڈیوز مسنا ہو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں till then bye bye take care